محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اس لیے خوف ملٹیپلائی کر رہا ہے تجربے جو سامنے آتے ہیں ان سے وضرب کھاتا جاتا ہے تو یہ تو ایک ایسا ڈیلیمہ ہے اس کے لیے سوائے اس کے اب چارہ نہیں رہا کہ نیک نصیحت جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ شروع کر دی جائے اور من ٹو من اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کی جائے سمجھے قرآن کریم نے آپ کے سوال کہا جب ایسی بیماری پہنچ جائے اس حق کو اس کا جواب خود دے دیا ہے فرماتا ہے وَالْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَقِ سبر نے یہ مضمون کھول دیا کہ اتنی محدود رہ گئی ہے وہ سوسائیٹی جو برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کی طاقت رکھتی ہے کہ ان پر بھی ظلم ہوں گے اور سبر کے بغیر چارہ نہیں مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس زمانے کے اگواہ تحراتے ہیں جو زمانہ بحیثیت مجموعی گھاٹے میں جا رہا ہوگا جب انسان اپنی کسرت اور اپنے علم اور اپنی فضیلت ظاہری فضیلت کے باوجود الٹیمیٹر نیلسز میں آخری سوزے میں گھاٹے میں ہوگا ایسا عام ہو جائے گا دھاٹا کے گویا ہم الانسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا انسان گھاٹے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں سارے انسان نہیں کچھ استثناء بھی ہیں اللہ اللہ امانو وعملو سوالہاتے وہ استثناء یہ ہے کہ کچھ لوگ جو امان لائیں اور عمل سوالہ کریں لیکن عمل سوالہ کو اپنے تک نہ رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں بس کافی ہو گیا اب ہمیں کیا ضرور تھا کسی جہاد کی ان کو عمل سوالہ کا تب ہی نتیجہ یہ نکلے گا یعنی اگلی آیت کا حصہ بتا رہا ہے وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ وہ نصیت کریں کرتے چلے جائیں حق بات کی اور بِالحقِّ میں دو معنی ہیں ایک ذریعہ اور ایک کیا کہیں دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں مطلب یہ ہے حق بات کہیں اور حق طریق پر کہیں یعنی حق داخل کرنے کے لیے ناجائز طریق اختیار نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ جب تک ہم ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے تم حق نہیں آپ آ سکتے اس لیے ہم زبدستی حق پر لے کے آئیں گے یہ بِالحق کے نہیں ہے کیونکہ بِالحق کا مطلب ہے حق بات کہیں اور حق طریق سے کہیں مینز جسٹیفائی نہ کریں تمہارے غلط طریقے کو مقصد غلط مینز کو جسٹیفائی نہ کریں یہ مطلب ہے اور اگلا حصہ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہ بڑا مشکل طریق ہے نہاکی کمزور طریق نظر آتا ہے بظاہر حق بات کہی جائے اور حق طریق سے کہی جائے مانے گا کون تو اس کے لئے سبر ضروری ہے سبر کا مطلب ہے کئی مطالب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے مقابل پر دکھ دیا جائے گا اور اگر تم نصیحت کا عادہ کر کے اٹھے ہو تو دکھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہو ورنہ خیالی دعویہ ہے تمہا اور یہاں بھی اس روح نبوی ریفرنس ہے ہمارے لئے پہلے دن سے ہی وطواسو بلحقے وطواسو بسبر کی تصویر بھی تھے تصویر بھی تھے اگلا بسبر کا معنی یہ ہے کہ سبر کی بھی تلخین کریں وطواسو بسبر نہ صرف یہ کہ خود سبر کریں بلکہ سبر کی تلخین بھی کریں اگلوں کو کیونکہ جب تک اگلے بھی پیغامبر نہیں بنیں گے اور مددگار نہیں بن جائیں گے اس وقت تک یہ نظام پھیل نہیں تکتا سبر کے ساتھ کام لیں سبر کی تلخین کریں اور سبر کی ایک اور معنی ہے جو حضرت عدد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ سبر اصل سبر یہ ہے کہ جس نیکی کو تم پکڑ لو اس کو پکڑ کر بیٹھ رہو اور پھر ہاتھ سے نہ جانے عرضی نیکیاں سبر نہیں وہ نیکیاں جو قائم رہ جاتی ہیں ذات وجود کا حصہ بن جاتی ہیں ان کو سبر کہتے ہیں تو یہ معنی بھی ہوگا کہ جب تم نیک باتوں کی نصیت کروگے تو مخالف سے مخالفانہ اتنی کوششیں ہوں گی کہ تمہیں نیکیوں سے اکھارنے کی کوشش کریں بجائے اس کے تمہارے اثر کو قبول کریں تمہارے اندر جو حسن ہے وہ اس کو ضائل کرنے کی کوشش کریں گی اور یہ ہوتا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے صبر کرو اچھی باتیں کرو آگر سے اس کو گالیوں پڑھنے لگ جاتی ہیں کچھ دیر وہ کہتا ہے بہت اچھا اس کے پر کہتا ہے اچھا تم بات آتے ہو کہ نہیں آتا ہے اگر وہ زیادہ طاقتور چیز ہو تو اس حقیقت کو مزے رضا رکھتے ہوئے قرآن کریم نے کامل نصیب فرمائی ہے فرمایا ہے صبر کے ساتھ پھر نیکیوں کو پکڑے رکھنا اور اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا کہ کہ دوسروں کو ٹھیک کرتے کرتے آپ ہی کی نہیں نو شورٹ کٹ اسلاح کے لیے شورٹ کٹ کا تصور نہ جالیہ میں ہے اور صبر اس کے بھی نفی کر رہے تھا کہ اگر تم اسلاح کے دعوے دار ہو تو وہ تو صبر کے رستے سے ہوگی اور there is نو شورٹ کٹ ٹو ریفرمیشن چنانچہ اگر یہ بات درست ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 اور بلکل اسی کو کنفرم کرتا ہے کوئی اسلام میں اپنے شورٹ کے رستوان نہیں کیا صبر کے رستے پر جاری رہے اور اس کے نتیجے میں ایک انخلاب برپا ہونا شروع ہو گیا اس انخلاب کا قرآن کریم میں ایک اور جگہ ذکر فرماتا ہے ادفا بلت کی ہے آسن کیوں اس میں جہاد میں صبر کی ضرورت ہے کیا باتیں پیش آنے والی ہیں جب وہ مقابلہ کریں گے تمہارا جب تم ایک نصیحت یں کروگے ادفا بلت ہی آسن تو یاد رکھنا اگر برائی کریں تو خسن پیش کرنے ہر برائی کے نتیجے میں یہ کہنے کے بات فرماتا ہے اگر اس رستے پر چلوگے تو تم اداوتوں کو محبت میں بدل رہے ہوگے نہ کہ محبتوں کو اداوتوں میں بدل رہے ہوگے اور روز بروز کوئی نہ کوئی دشمن تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ وہ رستہ ہے جو سچی اصلاح کا رستہ ہے یہ تو نہیں کہ جو پہلے دوست تھے وہ بھی متنفر ہو دور چلے جائیں یہ موجزہ آن حضور صلی اللہ علیہ 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 حضور نے بہر کیا میری زندگی پہ دو ہی دور آ ایک ایسا تھا کہ اتنی شدید نفرت تھی مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نفرت کی وجہ سے میں اس چیرے کو نہیں دیکھا کرتا اور پھر ایسی قایہ پلتی کہ محبت کے وفور کی وجہ سے میری نظریں نہیں اٹھا کرتا اور خدا کی قسم آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ چیرہ کیسا تھا تو میں نہیں بتا سکتا صحابی ہیں کئی سال صوت میں گزارے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جب تم صبر کے ساتھ بدیوں کا مقابلہ حضن سے کرتے چلے جاؤ گے تو لازم ان وہ انقلاب آئے گا جو انقلاب محمد مصطفیٰ ہے کہ ہر نفرت کو تم محبت سے بدل دوگی کتنا عظیم شاہ نے نام ہے لیکن ساتھ ایک وارننگ بھی دے دی فرمایا بے صبروں کا یہ رستہ ہی نہیں ہے اگر تمہیں صبر نہیں ہے تو پھر تم یہ رستہ اختیار ہی نہ کرو تمہارے اور رستیں ہیں اگر اصلاح کوئی شورٹ کٹ سے ہو سکتی ہو کوئی زبزستی ہو سکتی ہو تو یہ صبر کے کیا مطلب ہر جگہ صبر داخل ہو گیا فرمایا یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو صبر کی صفت رکھتے ہیں اپنے اندر اور یہ نعمت عظمہ اس وجود کو حاصل ہے جس کو حضر عظیم ملا ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضر عظیم کہتے ہیں سب سے بڑا حصہ تو صفات باری تعالی سے سب سے بڑا حصہ پانے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر کر دیا بات کو فرمایا اب یہ لمبا مضمون کے صبر کیا ہے اور کیا تقاضے ہیں یہ تو لمبی باتیں ہیں ہم مختصر بات کر دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو تمہیں کئی غلطی نہیں لگی جو کچھ جس سیچویشن میں آپ نے کیا وہ کرتے چلے جاؤ اور وہ ہی صاف رستا ہے تو وہ صبر کرستا ہے ایسے رستا ہے کہ جہاں آپ کے ساتھ جھولیوں میں پتھر مارنے والے نظر نہیں آتے یہ نظر نہیں آتا کہ آپ بائیکارٹ کر رہے ہوں شہروں کا یہ نظر نہیں آتا کہ آپ صحابہ کو تلقین کر رہے ہوں کہ فلان کے پیچھے پڑ جاؤ اور ان کو آگے لگا دو کچھ اور نظر آتا ہے لوگ یہ کر رہے ہیں مکہ والوں نے یہ کیا تو دوسری بستیوں میں جانا شروع کرتی دوسری بستیوں نے یہ کیا تو طائف چلے گئے اور طائف میں یہ نظارہ ہمیں نظارہ اللہ ذو حضر عظیم کا نقشہ کھنچتے ہیں نا سنت کا نقشہ ذو حضر عظیم کا نقشہ ہے وہ نقشہ یہ ہے کہ آپ طائف گئے اور وہاں کے سرداروں نے کہا کہ تمہیں جورس ہمارے شہر میں آ کر ہمیں تبلیم کرتے ہو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں اس طرح رخصت کیا جائے کہ تم پر پتھراؤ کر رہے ہوں لڑکے اور گھنڈے تمہیں ساتھ گالیاں بھی دیتے جا رہے ہیں انہوں نے ارگنائز کیا اور آنزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ودا اُس شہر سے اس طرح ہوا کہ مسلسل پتھر برسائے جا رہے ہیں اور گندی گالیاں نہیں جا رہے ہیں لغایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم کی کا اپنا خون بیرہا تھا اور جوتیوں کو بھر دیا اس خون میں اور اس فسلنگ کی وجہ سے آپ سے چلنا بھی مشکل ہو گیا لیکن ایک وقار کا پہار بنے ہوئے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ آپ رخصت ہوئے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک باویچہ تھا کسی کا اس کے کنارے اس کے سائے میں بیٹھ گئے اس وقت روایت آتی ہے جبکہ زخم تازہ تھے جبکہ دکھ حد سے زیادہ تھا بھی اس وقت خدا تعالی نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے یہ تغام دیا کہ اللہ تعالی اتنا رضبناک ہے اس بستی کی حرکت تھے کہ اگر آپ چاہیں آج تو خدا ان کو حلاک کر دے گا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان دو پہاڑوں پر تسلط تھا ان فرشتوں کو ان خدا کی بکفی طاقتوں کو گنتول کرنے والا جو نظام ہے اس کو ملائکت اللہ کہتی ہے تو انہوں نے کہا ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں گے اور اس بستی کا نشان بٹھ جائے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے وہ حیرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کہتے ہیں جب دکھ تازہ ہو تو پھر صبر کر اور جب بدی اسی وقت ظاہر ہوئی ہو پھر حسن دکھاؤ اس کو کہتے ہیں حسن دکھانا اور بدی کو حسن سے بدلنا آپ نے عزت کی اقلبی عرض ہے بڑی دردنات اور کہا ہے اللہ میں ہلاک کرنے کے لئے تو نہیں آیا ہدایت دے دیں میری تو یہ اتجاب اور وہ بس ہی ہلایت پا گئی تھے تو صرف انسانی کوشش کا ذخل نہیں ہے ذو حضر عظیم نے ہمیں بتایا کہ اس کے بعد جب دکھے ہوئے دلوں سے دعائیں اٹھتی ہیں تو پھر عام دنیا کا قانون نہیں رہتا صرف ایک اوپر کا قانون قبضہ کر لیتا ہے پھر الہی فرشتے تبدیلیاں پیدا شروع کر دیتے ہیں اور موجزانہ طور پر واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ موجزے ذو حضر عظیم کو دکھائی جاتے ہیں ایک آدمی جو خدا کی خاطر کچھ کرتا ہی نہیں وہ دنیا پر ہی راضی ہے اسی پر ہی کاموسی بیوکرافی سمجھتا ہے اس کے لئے تو نہیں دکھائی جائیں گے تو سارا طائف پھر عاشق جانسار میں بدل گیا ہے یہ تاریخ بتا رہی یہ کام کریں مشکل تو ہے اگر صبر ہے تو کریں موسیقی